شرف نصیب ہوا تو چونکہ امام بارگاہ کا نام بھی کسرِ ابو طالب ہے تو حق بھی یہی بنتا تھا کہ کسرِ ابو طالب میں شانِ ابو طالب بیان کی جائے دل کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے اس خانوادی کے لئے دعا ہے کہ محسنِ اسلام جنابِ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی حوالے سے تو یہ پراغرام منقد کرواتے ہیں مولان کے توفیقاتِ خیر میں زافر فرمائے اس خانوادے میں امران بھائی حسن بھائی وسیم بھائی مولان کے توفیقاتِ خیر میں زافر فرمائے آپ مومنین میں پہلی دفعہ یہاں پر پڑھنے کا عزاز ہے کوشش کروں گا کہ جتنا خوبصورت ذکر ہے اتنا خوبصورت پڑھنے کی کوشش کروں اور بائیس ورسہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جتنا میں کوشش کروں آپ بھی تھوڑی سو تھی کوشش کی دیئے گا آغاز کرتا ہوں ایک قطع سے اور اسی سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ کفر ایماں کا طرف دار ہو نہیں سکتا کفر اگلے بولے ہیں پچھلے نہیں بولے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ہاتھ علاقے اظہار کیجئے گا جو کھڑے ہیں بھائی بسم اللہ بسم اللہ کفر ایماں کا طرف دار ہو نہیں سکتا کم نصب صاحب کردار کم نصب صاحب کردار ہو نہیں سکتا اور بخدا جو ابو طالب سے بغاوت رکھے وہ محمد کا طرف دار آئے 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 وہ محمد کا بہت خوبصورت مولا آپ کو جزائے خیر دے آئے 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 بخدا جو ابو طالب سے بغاوت رکھے عداوت رکھے وہ محمد کا طرف دار ہو نہیں سکتا اور میں نے یہ قطع سنبھال کے رکھا تھا میں نے کہا تھا اگر اس قطع کو سمجھ گئے تو پھر یہ قطع پڑوں گا اور آپ نے جتنا خوبصورت استقبال کیا ہے اب میرا دل ہے کہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حضور یہ قطع تلاوت کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملتبت آپ کی سماعتوں کے حضور پیش کروں گا کہ مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے قابل غور ہے مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا اور یہ کم ضرفی ہے یا سرف نظر کوئی تو سمجھاؤ حلیمہ یاد رکھی ابو تعلیم بھولانا آئے 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 آغاز آئے آئے آуры آئے آیا آ loot tai عمران کے ایمان پہ ایمان نہیں جس کا عمران کے منقبت خان کی مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ سوزی نہیں ہے اور میرے پاس الفاظ ہیں آپ الفاظ کے خریدار ہیں یہ مجھے دو ربائیوں سے پتہ چل گیا ہے بہت خوبصورت سماعت فرمارے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے الفاظ پڑے ہوئے ظاہر نہیں جائیں گے جس کا عمران کے ایمان پر ماشاءاللہ شاید بھی ہیں لطف لیں گے آپ جس کا عمران کے ایمان پر جس کا عمران کے ایمان پر ایمان نہیں میرے پاس الفاظ ہیں سوریلہ میں ہوں نہیں اتنا لیکن گوشش کرتا ہوں کہ جتنا خوبصورت اس ذکر کو پڑھ سکوں جس کا ذاکر خود اللہ کی ذات ہو ہم کون ہوتے ہیں اس کا ذکر کرنے والے ہیں جس کا عمران جس کا عمران ایمان پر ایمان نہیں لاک اللہ کو مانے وہ مسلمان ہائے 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 ملکن آرہ ہائے داری میرا عقیدہ اگر آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ سے مل جائے تو بہا کرنے بسم اللہ بسم اللہ جس کا عمران کے ایمان پر ایمان نہیں لاک اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں اور شیر ایسا بڑھا ہوں کہ جو قسم کھا کر رہے ہیں کہ آج نہیں بولنا وہ بولیں گی اور جو کہتے ہیں نا کہ صحیح کہتے ہیں کہ جشن سنا نہیں جاتا جشن منایا جاتا ہے جشن منانے کے حوالے سے شیر پڑھا آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون یہاں پر جشن منانے آیا ہے ہر گھڑی لپ پہ میرے نام علی رہتا ہے یہ نام علی ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلاتے ہوئے بھٹی میں پلایا ہے ہاں ہر گھڑی ہر گھڑی لپ پہ میرے نام علی رہتا ہے ہر گھڑی لپ اچھا حیدر حیدر اگلے والوں نے بولا ہے پچھلے والے حیدر کو نہیں مانتے کھڑے بھائی سب مل کے ہر گھڑی لپ ہر گھڑی لپ ہر گھڑی لپ مل کے نہ رہا ہر گھڑی لپ کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں اور اس نظم کو کمپلیٹ کروں اس کا آخری شرط جو کہ میں ہر جگہ نہیں پڑھتا لیکن یہاں پہ بڑھتا ہوں کہ مدہ مولا میں انہیں بھی کہا جاتا غالی مدہ مولا میں انہیں بھی کہا جاتا غالی شکر کرتا ہوں کہ اس دور میں سلمان نہیں نہیں شکر کرتا ہوں کہ اس دور دور میں سلمان نہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اچھا بھئے جن جن کو سلوات آتی ہے وہ بلند تر سلوات پڑھیں محمد 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 بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے منقبت کے چند اشار آپ کے سماعتوں کے حضور پشکرتا ہوں جو جو مومنین جشن ابو طالب سننے کے لئے آئے ہیں اور منقبت حضرت ابو طالب سننا چاہتے ہیں وہ بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کہے ہر گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کہے بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے آپ سارے مومنین جانتے ہیں یہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ اے نبی ہم تجھے پالیں گے خدا نے کہا اے نبی ہم تجھے پالیں گے پال کون رہا ہے شیئر سماعت فرمائیے کہ آپ کے سماعتوں کے خوبصورے شیئر جن پناہ ہو کو خدا اپنی پناہیں بول دے جن پناہ ہو کو خدا اپنی پناہیں بول دے تو نہ ہو پایا مگر اللہ ابو طالب ہائے 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 دری ہائے دری جشن منانے آئے ہیں سننے نہیں آئے بار بار یہ کھوں گا جب تک داد نہیں آپ سے لوں گا یومیمبر نہیں چھوڑوں گا اور داد اپنے الفاظ پر لوں گا مانگ کے نہیں لوں گا بلند تر نہ رہا ہائے دری تُو نہ ہو پایا مگر اللہ ابو طالب کہے تُو نہ ہو پایا مگر اور شیر آپ کی سماعت آنگل ذو پیش کرتا ہوں یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے شرف بتانے لگوں جناب عدد ابو طالب کا شرف کیا ہے کیا ہے یہ شرف یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے کل کا جو کل کا جو آقا ہے وہ تنہا ابو طالب کا ہے کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے مگر اور تنہا ابو طالب کا ہے اگلے مت چھلے، سارے مومنیں کونیندم، ہاں کیا بتو انہاا ابو طالب کا ہے اگلے مچھلے، سارے مومنیں بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیتا ابو حق علی ہے علی بیتا ابو طالب کا ہے اچھا حدیسے قصہ ہر مومن کے گھر میں پڑی جاتی ہے روز نہیں تو کمندرم شب جمعہ پڑی جاتی ہے ہماری محافل میں تلاوت ایک علامہ پاک کے بعد حدیسے قصہ پڑی جاتی ہے اب اس حدیسے قصہ کا تاروں کسی اور طریقے سے کروانا جاتا ہوں حدیسے قصہ کا تاروں کسی اور طریقے سے کروانا جاتا ہوں اگر آپ کو پسند آئے پسند آئے تو داد میرا حق بنتی ہے ایک بیٹا ایک بہو جان ایک بیٹا ایک بہو دو نوریں ایک بیٹا ایک بیٹا ایک بہو دو نوریں ہوں دو نور چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب کہے ہر گھڑی مجھے پہ کرم آخری شیر آپ کے سماعت میں پیش کرتا ہوں اس کلام کا ہر گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب کا ہے شیر سماعت فرمائیں جنب سیدہ کی شان پر بلندر صلوات ہاں فاطمہ بلتے عزد حیدر کی ماں تجھ پر سلام تم نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب